ناظرین حال ہی میں مریم برفباری کے وجہ سے کافی اموات ہو چکیا چاہے کا کپ کریدے ہیں سیونٹی کا چاہے کا پودل سے کریدے ہیں انڈا کریدے ہیں فیوٹی کا انڈا کریدے ہیں میں نے اسلام علیکم ناظرین روخ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان مبارک علی ناظرین حال ہی میں مریم برفباری کے وجہ سے کافی اموات ہو چکیا اور کافی حلاجوں ہیں وہ خراب ہیں اور مزید اموات کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس بارے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ علی عمضہ تو آئیہ ناظرین ان سے اس بارے گفتگو کرتے ہیں بسلام علیکم سلام سر آپ حال ہی میں مری سے سیار کر کے واپس آئے ہیں تو یہ بتائیے کہ مری کے جو موجودہ صورت ہے وہ کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مری کی صورتہ موجودہ جو ابھی ہے ابھی بالکل نارمل ہے لیکن چند دن پہلے ادھر ایسا کام ہوا ہے کہ آج تک نہیں ہوا ادھر بہت زیادہ صورتہ حالوچیدہ بات کی تھی کئی لوگوں کے ادھر ڈیتھ بھی ہوئی ہے جن میں بچے بھی شامل تھے عورتے بھی تھی اور مرد بھی تھے تو ادھر ابھی تو بالکل نارمل ہے لیکن تقریباً ون ویگ یا ٹو ویگ پہلے بہت جا رہا ہے ادھر صورتہ حال خراب ہو چکی تھی سوچل میڈیا پہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے مہنگے داموں بکری ہی ہے اس میں کتنی ستاکت ہے جی اس میں تقریباً میں تو کہتا ہوں جوٹی ہے جب تک میں ادھر تھا تو مجھے تو نہیں اتنی مہنگی نظر آئی کیونکہ ادھر تو نارمل چیز بکری تھی میرے اندازے سے ادھر تقریباً 10% یا 15% انہوں نے ٹیکس لگیا تھا اس سے زیادہ ٹیکس کا ہی نہیں تھا اگر ادھر ہم ایک ٹین پہ کا پاورپل ایک سو بیس کا میں مل رہا ہے ادھر انہوں نے ایک سو ساٹھ یا دو سو اس سے زیادہ نہیں سیل ہو رہا میں نے سنا تھا چاہے کا کپ ریا پانسو کا سیل ہو رہا ہے انڈا بھی پانسو کا جناب سیل ہو رہا ہے لیکن میں ادھر ہی تھا مجھے اس چیز میں کوئی ایسی سچائی نظر نہیں آئی میں نے خود چائے کا کپ خریدہ ہے سیونٹی کا چائے کا کپ ادھر سے خریدہ ہے انڈا خریدہ ہے فیفٹی کا انڈا خریدہ ہے میں نے ایسے تو مجھے تو کوئی ایسی نظر مہنگائی ادھر نظر نہیں آئی سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہوتل مالکان ہیں انہوں نے بھی قرائب بڑھا دیئے تقریباً پچیس سے تیس ہزار فی کمرہ جی اس میں سچائی تھوڑی سی تو ہے کیونکہ جب ادھرے تھوڑا راش پڑا تھا تو پرائیویٹ جو ہوتل ہیں انہوں نے کافی زیادہ قرائے بڑھا دیئے ان کا تقریباً نے پر نائٹ کا پندرہ ہزار بیس ہزار پر نائٹ کا جو سیمپل روم ہے سنگل بیٹ والا اگر ادھرے ڈبل بیٹ یا تھری بیٹ ہو جائیں گے ان کا قرائے وہ زیادہ کر دیتے تو پرائیویٹ جو ہوتل ہیں انہوں نے بہت زیادہ قرائے بڑھایا تھا لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے انہوں نے بھی جنا نرمی کر دی عوام کو انہوں نے پناہ دیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو ادھر کافی مطلب دیکھا ہے کہ ادھر کے لوگ جو ہیں انہوں میں بہت زیادہ خدا خوفی ہیں انہوں نے مطلب کھانا بھی پیش کیا ہے اور لوگوں کو پناہ بھی دیا ہے اپنے گھر میں بھی انہوں نے لوگوں کو پناہ دیا ہے تو میرے اندازے سے تقریباً مہنگائی تو ہوئی تھی جب برف باری نہیں ہو رہی تھی دو دن ادھر تقریباً برف نہیں ہوئی جس وجہ سے عوام بہت زیادہ ہوئی تھی ہوتل والوں نے ادھر قرائے بہت زیادہ کر دیا تھے لیکن جیسے سنو فال پڑی ہے لوگوں کا سنیاں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو انہوں نے فوراں ہی جو قرائیاں وہ کم کر دیا ہے لوگوں کو اسے پناہ دینے کی سوچی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تو تقریباً ٹھیک ہے تو آپ نے کسی ہوتل میں سٹے کیا جی الحمدللہ ہم نے ادھر ڈینیسٹی ہوتل ہے جی پیو چوک میں ادھر چرچ ہے اس کی بیک سائیڈ پر ڈینیسٹی ہوتل ہے ادھر میں نے سٹے کیا ہے ٹھیک ہے ون نائٹ میں نے سٹے کیا ہے تو مجھے ان کا قرائب بہت مناسب لگیا میں نہیں ایسا کہہ سکتا کہ قرائب بہت زیادہ کتنا قرائب نے لیا انہوں نے مجھے سیون تھا آزنڈ سکرائے لیا پر نائٹ چوبیس گھنٹے گا تو ان چوبیس گھنٹوں میں جناب انہوں نے ہمیں ہیٹر چوبیس گھنٹے چلا کے دیا ہے گرم پانی تھا گیزر تھا تھری بیڈ والا روم تھا تین دوست گئے تھے ہمیں تو ہم تینوں دوستوں نے جناب ادھر مدرب بڑا اچھا سیٹپ تھا ہم تینوں دوست ادھر رات گزاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انتظامی ہے ان کی وجہ سے مواد ہوئی ہیں اور کچھ کہتے ہیں ٹوریسٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامی ہے کہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے جو ٹوریسٹ ہیں ان کے تھوڑا سا اپنا فیلی کی وجہ سے ان کی مواد ہوئی ہیں جب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ٹوریسٹ جاتا ہے سنو فال جب ہو رہی ہوتی ہے تو اپنی گاڑی پر نہ جائے لوکل جائے وہ لوکل سفر کریں اس کی وجہ جی ہے اگر اپنی گاڑی ادھر خراب ہوگی ہم ادھر ایک تو کھڑی کرنی پڑے گی دوسرا ہم اس میں بیٹھیں گے انجن سٹارٹ کر کے ہم کھڑی کر دیں گے ہیٹر چلا دیں گے تو جس کی وجہ سے سنو فال کے وجہ سے وہ اس کا سیلنسر جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے جم جاتا ہے تو اس میں ایک زیریلی گیس پیدا ہوتی ہے جو پھر واپس انجن میں جاتی ہے اور انجن سے ہیٹر کے ذریعے وہ گاڑی میں جاتی ہے جس وجہ سے انسان کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اس وجہ سے انسان آہستہ آہستہ بہوش ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور انسان نے بلکہ ہمیں جو ٹوریسٹ ہے ہم سب کو یہی چاہیے کہ اپنی گاڑی پہ نہیں لوکل گاڑی پہ سفر کرنا چاہیے اور اس میں ٹوریسٹ کا ہی جو آنا ان کی بہت بڑی گلتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہے میرے اندازے سے انتظامیاں جو آنا ان کا تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ جب ٹریفک بہت زیادہ ہو جانی ہے ٹریفک بڑھ جانی ہے ٹریفک کے وجہ سے انہوں نے اس سڑکے کیا ساف کرنی ہے سڑکے ساف نہیں ہوں گی تو پھر گاڑیاں ادھر ہی کھڑی کرنے پڑیں گے اور دوسری بات ہے مری میں جو یہ اموات ہوئی ہے یہ مری میں نہیں ہوئی مری میں کیونکہ برف پڑھی ہے دو فٹ تک یا تین فٹ تک مری سے آگے ایوبیا نتیہ گلی آتا ہے ٹھیک ہے ادھر چھے فٹ تک برف پڑھی ہے تو ادھر ہی زیادہ تر ٹریفک کا زیادہ مسئلہ بنا ہے مری میں بنا تھا لیکن اتنا ایشوں نہیں بنا تو ایوبیا نتیہ گلی میں یہ اموات ہوئی ہے میں نے تو سنا تھا بچوں کے بیڑات ہوئی ہے عورتوں کے بھی ہوئی ہے میں تو ادھر ہی تھا مری میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے اپنی گاڑی پر نہ کریں اگر اپنی گاڑی پر کرنا ہے تو سنو چینج جو ہے وہ لازمی یوک کریں اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ جانا حادثے کا شکار بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے گاڑی آپ کی کھائی میں گر سکتی ہے اور اگر ادھر گاڑی کھڑی کرنی پڑ جائے تو آپ کی موت ہو سکتی ہے زہریلی گیس کی وجہ سے اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے دو سے تین دن مری میں سٹیک کیا تو ان دنوں میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی جب تک سنو فال نہیں ہوئی تھی تب تک تو ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو پہلے دن تو بالکل نارمل موسم تھا اس سے پہلے ایک دن پہلے سنو فال ہوئی تھی تو ہم اس سے بعد گئے تھے جب سنو فال نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد جب ہم اس کا اگرہ دن سا سنو فال بہت زیادہ ہوئی ہے ہم ادھر ہی تھے تو ہم ادھر سے گومنے پھرنے کے لئے پنڈی پوائنٹ گئے پنڈی پوائنٹ تک ہم ادھر کھڑے ہوئے تھے تو ساتھ کی ایک نہ کھائی آتی ہے تو ہم نے ادھر نظر ڈالی تو ادھر سے بہت زیادہ ختمناک سینہ میں نظر آ رہے تھے وہ یہ نظر آ رہے تھے کہ سنو فال اتنی تیز ہو رہی تھی اور ہوایں بھی اتنی تفانی ساتھ میں شروع ہوئی تھی کہ انسان کا ادھر کھڑے ہونا بھی محال ہو رہا تھا ادھر انسان سے کھڑا جو بھی جتنا بھی میں کہتا ہوں تاکتوار انسان ہوگا وہ ادھر دس مردہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اتنی تیز ہوائی تھی اور اتنی تھنڈی ہوائی تھی کہ انسان ادھر جمنا شروع ہوئی ہم تو پانچ مٹ تک کھڑے ہوئی ہیں تو ادھر سے واپس آیا لیکن جدر جی پیو چھو گیا مال روڈ ادھر ٹھیک تھا نارمہ تھا ادھر ہوایں اتنی نہیں تھی لیکن تھوڑا سا کھلے میں جائے تو بہت تیز ہوائی تھی ہمیں بہت مشکلات کا ادھر سامنا کرنا پڑا تو جب ہم نے دیکھا توفان شروع ہو رہا ہے توفان شروع ہے ہم نے ادھر سے مطلب پھر ادھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو پھر ہم نے ادھر سے مری سے ہم روانہ ہو جئے تو جب آپ مری سے واپس آئے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی مشکلات کا تو بہت سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہم مری سے جب واپس آنے لگے تھے موسم بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا ادھر رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رہا جب ہم ادھر سے نکلے ہم نے سوچا تھا کوئی گاڑی مل جائے گی کوئی سواری مل جائے گی تو ہم چلے جائیں گے لیکن ہم جب ادھر سے نکلے بس ٹائن پر پہنچے تو ادھر سے ہمیں کوئی گاڑی نہیں میٹے پھر ہم نے ادھر پیدل سفر کرنا شروع کیا جب ادھر کے جو رہائشی تھے ان سے پوچھا ہم نے واپس جانا ہے اسلام آباد تو ہمیں کون سا رستہ اپنانا چاہیے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بائے روڈ آپ چلے جائیں تو پیدل آپ کو جانا پڑے گا آگے سنی بینک آتا ہے دس کلومیٹر تک ادھر تک آپ کو پیدل چلنا پڑے گا ادھر سے گاڑی ملے گی لیکن ہم سنی بینک تک بھی آئے پیدل لیکن ہمیں کوئی ایسی گاڑی نہیں ملی اس سے بھی تقریباً دس کلومیٹر ہم آگے پیدل چل کے آئے تقریباً بیس کلومیٹر تک ہم نے پیدل چلا ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹانگیں بالکل جواب دے چکی تھی تو ادھر آگے پھر ہم نے گاڑی لی گاڑی پھر ادھر سے ملی ہم پھر ادھر سے واپس اسلام آباد رہے ہیں جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا جو مری کی موجودہ صورت حال ہے وہ اب نارمل ہو چکی ہے اور جو مری میں اموات ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار جو وہ انتظامیاں کو ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن ان کے مطابق یہ انتظامیاں جو وہ ذمہ دار نہیں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان مبارک علی کو اجازت دیئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیارت کیے گا اللہ حافظ